اسلام علیکم آپ کو بھی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کو بلڈ پریشر ہے اور آپ نے ساری عمر میڈیسن کے بغیر آپ کا گزارہ نہیں ہے میں آپ جب آپ کو بتاؤں گا کہ بلڈ پریشر صرف فوڈ سے اور لائف سٹائل سے ٹھیک ہو سکتی ہے چار چیزیں جسے بلڈ پریشر کو ٹھیک کرتی ہیں نمبر ایک آپ نے سانس کیسے لینا ہے نمبر دو آپ نے اپنی ہارڈ بیڈ کیسے کنٹرول کرنی ہے نمبر تین کون سی فوڈ کھانی ہے اور نمبر چار کوئی ٹوٹ کے بھی ہیں اور آخر میں بتاؤں گا تھوڑے سے پرہیز ایک پانی کا پائپ ہے پانی کا پائپ ہے اس کے اندر آپ پانی لگا رہے ہو اسے زور سے دباد ہو گئے یا نوزل لگا دو گئے تو پریشر بڑھ جاتا ہے یعنی جب آپ وہ نالی تنگ ہو جائے گی تو پریشر زیادہ ہو جاتا ہے اور اگر وہ پائپ کھلا ہوگا تو پریشر کم ہو جانا ہے یہی بلڈ پریشر ہے جسم کے اندر خون کی نالی ہیں ان نالیوں کے اندر جب بلڈ فلو ہوتا ہے تو اس کا جو پریشر ہے اسی کو بلڈ پریشر کہتے ہیں پہلے ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ ایک سو بیس سے لے کے اسی تک جو آپ کی جو رینج ہے لیکن اب کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ون فارٹی اور نائنٹی اگر آپ کی یہ رینج ہے اس سے کم ہے تو آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہے اور دوسرا عمر کے ساتھ بھی بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور ہر بندے کا بھی بلڈ پریشر ایک نہیں رہتا سب سے پہلی چیز ہے سانس سانس کی اس لیے اس لیے کہ جو ناسٹرلز ہیں جو ناک کے نتھنے ہیں ناک کے نتھنے کے اندر سینسری گلینڈز ہوتے ہیں کہ سگنل دیتے ہیں انڈو تھیلیل لیئرز کو جو کہ ہماری بلڈ ویسلز کے اندر لیئر ہوتی ہے جو کہ نائٹرک اکسائیڈ پیدا کرتی ہے تو نائٹرک اکسائیڈ ایک گیس ہے جو کہ ناک کے نتھنے بھی اسے سٹیمولیٹ کرتے ہیں تو اس سے پھر نائٹر اکسائیڈ بنتی ہے وہ آپ کی بلڈ ویسل کو ڈائلیٹ کر دیتی ہے اور بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے تو سانس کیسے لینا ہے ہمیشہ ناک سے سانس لینا ہے اور ڈیپ سانس لینا ہے جب آپ ہلکہ ہلکہ سانس لیتے ہو اس سے یہ سینسر زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے لیکن آپ ڈیپ سانس لیتے ہو جیسے پانچ کی گنتی تک آپ انہیل کریں پانچ کی گنتی تک ایکسہیل کریں اور دن میں کئی دفعہ یہ کریں اور بعض اوقاتوں کہتے ہیں کہ آپ اگر سانس لیتے ہوئے کبھی کبھی دن میں دو چار دفعہ ایسی آواز نکالیں جیسے جس سے آپ کو ناک کے اندر تھوڑی سی سنسناہڈ محسوس ہو تو وہ بھی نائٹر اکسائیڈ کو بنانے میں ہلپ کرتی ہے رات کو اگر آپ سوتے وقت مو سے سانس لیتے ہو تو آپ کا بلڈ پریشر ہونے کا چانس زیادہ ہے کیونکہ نائٹر اکسائیڈ آپ میں کم بن رہا ہے اس کا کیا طریقہ ہے کہ رات کو ہمیشہ ناک ساف کریں اچھی طرح کریں اگر کوئی بلوکیج ہے اس کو ختم کریں اور کوشش کریں تکیہ سیدھا کریں اپنا مٹاپا گم کریں بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے کیا کھانا چاہیے ایسی خوراک کھائیں جو کہ نائٹر اکسائیڈ بڑھا دے تو کون سے ایسی خوراک ہے کہ جن کے اندر دو مائنو ایسیڈ ہوں الارجنین اور ال سٹرولین اور یہ دونوں قسمیں ہوتے ہیں چکندر میں یعنی بیٹ روٹ اس کا جوس بھی پی سکتے ہیں اس کے ویسے بھی کھائیں سب سے زیادہ اس کے اندر ہے پھر انار کے اندر ہے سیب کے چھلکے کے اندر ہے اور واٹر میلن یعنی تربوز کے اندر اور خربوزے کے اندر ہے سٹرس کے اندر یہ مالٹے ہیں اس کے علاوہ پھر کھیرے کے اندر بھی موجود ہیں کہ پتوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں تو مرنگا کے پتوں کا جوس مرنگا کے پتوں کی چائے اور مرنگا کا پورڈر یہ تینوں یہ ریسرچ موجود ہے یہ ساتھ ریفرس موجود ہے یہ اب دیئے گئے تو ان کے اندر بلڈ پریشر کم کرنے کی صلاحیت موجود ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بلڈ ویسلز ہیں ان کو یہ کھول دیتے ہیں ڈائلیٹ کر دیتے ہیں جب مرنگا آپ کسی شکل میں بھی پورڈر کی یا چاہ کی شکل میں لیتے ہیں تو مرنگا کا ریگلر استعمال بھی بلڈ پریشر کو لوگ کرتا ہے چائے جو عام طور پر ہم دودھ پتی پیتے ہیں کافی پیتے ہیں وہ بلڈ پریشر بڑھا دیتی ہے لیکن کچھ چائے یا گرین ٹی ایسی ہیں جو بلڈ پریشر کم کر دیتے ہیں جس پہ نمبر ون ہبسکس ہے یہ عام پھول لگتے ہیں یہ لال پھول بھی لگتے ہیں سفید بھی لگتے ہیں پیلے بھی لگتے ہیں کئی رنگ کے ہیں لیکن جو لال پھول ہے سب سے کامن یہی ہے اس کے لال پھولوں کی چائے ڈائریکٹ بنا سکتے ہیں یا اس کو پھول کو خوش کر کے بھی اس کی چائے روزانہ ایک سے دو دفعہ پینے سے بلڈ پریشر بہت جلدی نیچے آتا ہے اس کے علاوہ دارچینی کی چائے ادرک کی چائے چھوٹی علاچی کی چائے بھی بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے کھانا کیا ہے دیکھیں سب سے زیادہ جو بلڈ پریشر کم ہوتا ہے وہ لو کاب ڈائیٹ سے ہوتا ہے عام طور پہ کہا جاتا ہے ایک دن میں ایک ہلدی بندے کو ساڑھے تین سو چار سو کاب آئیڈل لینے چاہیے لیکن اب جدید ریسرچ کہتی ہے کہ اگر لو کاب ڈائیٹ پہ آئیں اور جس میں روٹی چاوٹی کام ہو چھوڑنی نہیں کم کر دیں جن لوگوں نے بالکل بھی اپنا بلڈ پریشر ختم کر دیا وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچاس گرام سے کم ایک دن میں لیا لیکن اگر سو تک بھی لیتے ہو تو آپ کو شاید بہت تھوڑی بہت میڈیکیشن کی ضرورت پڑے سبزیاں فروڈ زیادہ لینا پڑے گی آپ کو اور کمپلیکس کاب زیادہ لینا پڑے گے جس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا ورزش کیسے کرنی ہے کہ دن میں ایک دفعہ آپ ایسی ورزش ضرور کریں کہ جس میں آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو آپ کو سانس چڑھیں ایک تو آپ کی ایسی ورزش ہے جو آپ نارمل ہلکی ہلکی ایکسزز کر رہے ہو ہلکی ہلکی واک کر رہے ہو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا لیکن وہ ورزش جیسے پہاڑ پہ چڑھنا ہے جوگنگ کرنی ہے اگر آپ جوان ہو جوگنگ کرسے جوگنگ کرو نہیں تو سائیکل چلائیں جم والا سائیکل چلائیں ٹریڈ میل بھی تھوڑی بہت کر سکتے ہیں کرنچز کریں مونٹن رن کریں ایسی ورزش کریں جس سے آپ کا سانس پھولے سیڈیاں چڑھیں رسی پھلانگیں یہ بہت ساری مختلف چیزیں ہیں جس سے آپ کا سانس پھولے سانس پھولے گا تو اس سے نائٹرک اوکسائیڈ کی پرڈکشن بہت بہتر ہو جاتی ہے زیادہ شگر کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پٹاشیم کو باؤنڈ کر دیتی ہے اس کو اویلیبل نہیں رہنے دیتی اور سوڈیم ریٹین کرتی ہے اس سے بھی بلڈ پریشن ہوتا ہے لیکن نمک نارمل لوگوں کے میتھ کیا ہیں کہ السی کھانے سے بلڈ پریشن بڑھتا ہے انڈا کھانے سے بلڈ پریشن بڑھتا ہے برکو غلط ہے نمک کھانے سے بلڈ پریشن بڑھتا ہے برکو غلط ہے سب سے زیادہ بلڈ پریشن ہوتا ہے زیادہ میٹھا زیادہ چینی اور بہت زیادہ کابوئیڈٹ کھانے کا اور ورزش نہ کرنے کا اور سانس غلط لینے کا امید ہے کہ آپ اگر یہ ساری چیزیں درست کر لوگے تو آپ کا بلڈ پریشر ہو سکتا ہے کہ دعائی کی بلکل بھی ضرورت نہ پڑے یا صرف بہت تھوڑی سی دعائی کی ضرورت پڑے خوش رہیں بادریں بہت بہت شکریہ